آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے سابق صدر و وزیر آزم سردار سکندر حیات خان کی پہلی برسی نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی ان کے مزار پر آزاد کشمیر پولیس کے چاکوچمندستے نے سلامی پیش کی جبکہ حکومتی عراقین سمیت سابق وزیر آزم راجہ فاروق حیدر نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی رپورٹ کریں گے سید امداد حسین شاہ سابق وزیر آزم صدر آزاد کشمیر سلار جمہوریت سردار سکندر حیات خان کی پہلی برسی کی تقریب انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی سلار جمہوریت کے مزار پر قرآن خانی کی گئی فیضان مدینہ کے انچارج مفتی عبد الرحمن جامی سمیت مختلف مقامی مقاطب فکر نے سلار جمہوریت کی قومی خدمات پر زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا پولیس کے چاکوچبندستے نے مزار پر سلامی دی زلعی انتظامیہ نے صدر آزاد کشمیر بیسٹر سلطان نحمود چوہدری اور وزیر آزم آزاد کشمیر تنویر علیہ آس کے طرف سے سردار سکندر حیات خان کے مزار پر پھولوں کی ریت چڑھائی لیگی نوجوان رہنما سردار عمیر نئیم نے نقابت کے فرائصر انجام دیئے جبکہ تقریب کے صدارت سابق وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حدر خان نے کی انہوں نے تقریب کے اہم شرقہ میں سابق سینئر وزیر حکومت اور سیکیٹری جنرل مسلمی قنون آزاد کشمیر چوہدری تارق فاروق سابق وزراء حکومت راجہ قیوم راجہ نصیر خان ڈاکٹر نجیب ناکی راجہ نصار خان چوہدری یاسن گلشن سمیت آزاد کشمیر بھر سے قومی سیاسی سماجی رہنماوں اور علاقہ مقینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی مقررین نے اپنے خطاب میں سالار جمہوریت سردار سیکندر حیات خان کو ان کی قومی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا تقریب کے میزبانوں سابق وزیر حکومت اور ممبر کشمیر کانسل سردار محمد نائم خان سابق وزیر حکومت اور ممبر کشمیر کانسل سردار فاروق سیکندر نے جملہ مہمانان گرامی کا تقریب میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا